بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیسٹ ایسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج ایک پیپر شروع کر رہے ہیں اسسسٹنٹ کا پیپر ہے یہ پیپر دس گیارہ دو ہزار اکیس کو فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اطورٹی اسلامباد میں ہو چکا ہے کبھی دوستوں کا اصرار ہے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سی پیپر کو حل کریں جلدی سے تو اس پیپر کا آج پارٹ ون اپلوڈ کر لیتے ہیں اس میں پورے ہنڈرڈ کسٹنز ہے دوستو پیپر کا بھی لیندی ہے تو تین چار پارٹس بنانا پڑیں گے آج پارٹ نمبر ون ہے تو جلدی سے شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو this is the paper اور یہ بیچ ون کا پیپر ہے دیکھیں بیچ ون کا ہے یہ پیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اطورٹی کا پیپر ہے اسسسٹنٹ بی پی ایس پیپٹین پیپر نمبر ون ہے ٹوٹل ٹائم علاو سو ہنڈرڈ منٹس ہے کوئیشن نمبر ون اس میں ہے جلدی جلدی سے آل شروع کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا ایمرجنسی جو ڈیکلیر ہوا تھا جولائی پچیس انیس سو انیس سو اٹالیس کو ہوا تھا آپشن بی ایس میں کریکٹ آپشن ہے کوئیشن نمبر ٹو دے کے سیکنڈ نمبر کوئیشن بیگسٹ ہاکی سٹیڈیم آف پاکستان پاکستان میں سب سے بڑا ہاکی سٹیڈیم جو ہے وہ لاہور میں ہے آپشن بی کریکٹ آپشن ہے اور اس کا نام نیشنل ہاکی سٹیڈیم آئی تنک اس طرح اس کا نام ہے کوئیشن نمبر تین دے کے تین نمبر کوئیشن کوئیش اس طرح ہے کہ سویزر لینڈ آف پاکستان سواد ویلی کو سویزر لینڈ آف پاکستان کہتے ہیں آفشن سی کریکٹ آفشن ہے پیچھ نمبر چار دے کے چار نمبر کوئیشن دی سینٹرل محمدن اسوسییشن واس پاؤنڈڈ ان اٹھارہ سو ستھتر یہ ڈیٹ بھی اس کے ساتھ یاد رکھے بائی تو سینٹرل محمدن اسوسییشن واس پاؤنڈڈ بائی یہ کس نے پاؤنڈ کیا تھا اٹھ واس پاؤنڈڈڈ بائی سید امیر علی پاؤنڈڈ بائی سید امیر علی اور یہ کوئیشن نمبر تین میں ذرا ایک آکھا اور بات بتاتا ہے چھلو کہ سوات سوات دیر اور چترال یہ پرنسلی سٹیٹس تھے سوات جو ہے اٹھارہ سو اٹھالیس میں یہ سٹیٹ بنا تھا اور یہ پھر سوات دیر چترال تینوں ایک ساتھ انیس سو انیتر نائنٹین سکسٹی نائن میں پاکستان میں مر جوئے تھی یہ کوئیشن اکثر آتے ہیں دیر سوات اور چترال نائنٹین سکسٹی نائن میں مر جوئے تھے پاکستان میں کوئیشن نمبر پانچ دیکھیں پانچ نمبر کوئیشن کنسٹی پانچ نمبر پانچ کناڈا کی کیپٹل کا نام جو ہے وہ اتاوہ ہے آپشن اے کریکٹ آپشن ہے اور کسچن نمبر سیون دیکھیں سات نمبر کسچن کچھ اس طرح ہے کسچن نمبر سیون اوزون لائر is depleting اوزون لائر is depleting air pollution آپشن اے اور ڈی کریکٹ آپشن کسچن نمبر آٹھ رائس is an important product of munsoon region آپشن سی رائس جو ہے یہ munsoon region کا ایک اہم پسل ہے نمبر کسچن کو دیکھیں کسچن نمبر نائن which country is largest wool producer in the world wool جو ہے نا یہ سب سے زیادہ اسٹریلیا میں پیدا ہوتے ہیں آپشن اے کریکٹ آپشن ہے اور کسچن نمبر دس دیکھیں دس نمبر کسچن کچھ اس طرح ہے یہ پیپر کچھ ایزی نہیں تک کافی مشکل لگ رہا ہے name of the most populated city of the world ٹوکیو جو ہے this is the most populated city of the world اپشن اے کریکٹ آپشن ہے and کسچن نمبر گیارہ گیارہ نمبر کسچن کو دیکھیں کہ mushroom rock is found by mushroom rock is found by wind option b is the correct option and کسچن نمبر 15 دیکھیں آسری بارہ کسچن نمبر بارہ ہے indian intelligence agency راہ ایک تو یہ بھی آپ کو بتا چل گیا کہ راہ india کا ایک intelligence agency ہے and this stands for what it stands for research analysis wing research and analysis wing اگر بھی ساتھ پڑا جائے تو بہتر ہے option c is the correct option question number 13 دیکھیں تیرہ نمبر question کچھ ایک طرح ہے which is the oldest and biggest agriculture university in پاکستان پاکستان میں سب سے بڑی اور پرانی university یہ پیسل آباد میں ہیں agriculture university پیسل آباد option b is the correct option question number 14 دیکھیں bonded labor یہ bonded labor کس کو کہتے ہیں bonded labor actually وہ یہ پرانے زمانے میں ایسے ہوتے لوگ قرض دیا کرتے تھے جب لوگ اپنے قرضوں کو چکانے کے لئے پھر کیا کرتے تھے labor کرتے تھے تو labor without wages wages نہیں ملتے تھے بلکہ وہ اپنے قرضوں کو چکاتے تھے option b میرا خیال میں اس میں correct option ہے اور question number 15 جو ہے پندر number question soda water serves a soda water primarily remedy per upset stomach پیٹ کی upsetation کے لئے option a correct option ہے اس کے بعد mathematics portion شروع ہوتا ہے تو ای تینک اس کو نکس ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا آج کے لئے اتنا کافی ہے دوستوں لیکن آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں کیونکہ آج جو مزید پیپرز ہونے ہیں کل بھی ہونا ہے اور اس میں تقریبا پیپر میرے پاس complete نہیں 80 یا round about 80 questions ہے تو اسی کو حل کریں کہ اگر کسی دوست کے پاس complete پیپر ہے تو پلیس سینڈ کر دیں اور دوسری رویسٹ یہ کہ آج یا اور کل جو پیپرز ہونے والے ہیں تو ان کو جیسے بھی ہو جائے تو پاورن مجھے سینڈ کر دیا کریں اس میں ٹوٹل 92 questions ہے میرے پاس جو پیپر ہے 92 یا 93 questions ہے باری باری حل کرتے جائیں گے آج کی لئی تانک آفی ہے thank you for watching